کیا آپ نے بلرام اور ریوٹی کے بیباہ کی قطعہ سنی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس قطعہ میں کچھ ایسے فیکٹ بتائے گئے ہیں جو کہ ہماری آج کی موڈن سائنس سے بہت زیادہ ریلیٹیو ہے کیونکہ آج کی موڈن سائنس یہ کہتی ہے کہ time dilation possible ہے مطلب دو الگ الگ وسطوں کے لئے الگ الگ time چلتا ہے اور وہ ہمارے برمہاند کے گرہوں میں بھی apply ہوتا ہے مطلب اگر وہ آپ ارت میں ہو اور اگر آپ کوئی proximal century نام کے کوئی گرہ میں ہو تو وہاں آپ کا time difference ہوگا مطلب وہاں ساید ایک سیکنڈ ارت کے وہاں کوئی دس سیکنڈ کے برابر ہو یا پھر اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں مطلب یہاں time dilation کا process ہو رہا ہے لیکن اس قطعہ میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے جو ہزاروں سال پہلے لکھے گئی تھی تو آخر کار یہ کیسے ہوا چلیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں تو کتھا کچھ اس پر کار چالے ہوتی ہے جب نارد مونی سری کرشن کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی عمر نکلتی جا رہی اور آپ بیواہ کب کریں گے تو سری کرشن تب بولتے ہیں کہ پہلے ہمارے بڑے بھائی کی سادھی ہو جانے گا پھر ہم کریں گے دوستو اسی بات پہ نارد مونی یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کی ٹینشن مت لو یہ کہتے ہوئے نارد جی کہتے ہیں کہ جب میں برحم لوک میں تھا تب مہاراج ککوتنی اور ان کے پتری ریوتی کے ساتھ وہ برحم لوک آئے تھے اور برحمہ جی سے ملنے تو ان دونوں کی بیچ کی بات میں نے سن لی اور تب ہی مجھے پتا چلا کہ بلرام بھائی کی سادھی ہو رہی ہے اور مہاراج ککوتنی نے یہ کہا کہ ستیوگ میں کوئی بھی ان کے لائک کوئی ور نہیں ہے تو میں کیا کروں آپ بھی کوئی راستہ بتائیں برحمہ جی کو بولا مہاراج ککوتنی نے تو برحمہ جی بولتے ہیں کہ جب آپ ہی ستیوگ سے یہاں تک آئے ہیں برحم لوک میں تب تک وہاں کئی صدیہ بھی چکے ہیں اور کئی یوگ لگ چکے ہیں اور وہاں ابھی دعا پر یوگ لگا ہوا ہے اور اسے وقت آپ کو ملیں گے ان کے لائک ور کیونکہ وہاں ایک ایسے ور ہیں جو کس رکریشن کے بڑے بھائی بلرام کے روپ میں سیسناک سویم افتار لیے ہیں اور وہ ان کے ساتھ بیواہ کریں گے اور یہ انہی کے لائک ہیں اور ان کا جنب انہی کے لئے ہی ہوا ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے انہیں دعا پر یوگ میں بھیج دیا کیونکہ وہ ستیوگ سے آئے تھے ان کی ہائٹ اور بہت زیادہ ان کے سریر کے ایکارڈنگ تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ بلرام کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں تپسیا کرنے اور اس کے بعد ان کی ہائٹ جو تھی بہت زیادہ میٹر کر رہے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ لمبی تھی بلرام سے کیونکہ ستیوگ میں زیادہ لوگ لمبے ہوا کرتے تھے تو اس کے چکر میں انہیں ایسا ٹانسفورمیشن لانا پڑا اپنے ایک اثر سے جس کے قارن ان کی ہائٹ چھوٹی ہو گئی اور یہ بھی ایک پرانے جوانے کی ٹیکنالوجی مانے جا رہی ہے تو دوستو آج کی ڈیٹ میں یہ جب ٹیکسٹ کوئی پڑھتا ہے تو تب مانتا ہے کہ اس نے پرانے جوانے میں ایسی ٹیکنالوجی کیسے ہو سکتی تھی کہ کسی کا بھی بارڈی شیپ چینج کر دیا جائے اور کوئی ٹائم ڈائیلیشن کا سہارا لے کے ایک ستیوگ سے دعا پر یک میں چلائے تو یہی سب کونسپٹ ہے جو کہ آج تھیوری آف ریلیٹیویٹی کے دوارہ ایکسپلین کیا جا رہے ہیں اور کئی سارے اور فیکٹ ہیں جو کہ ایسی کتھاؤں میں ملتے ہیں تو دوستو آپ سب کو یہ ویڈیو کیسا لگا کیونکہ ایسی ہسٹوریکل باتوں کو سن کر اور میرا تو دیماغ چونک جاتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ آخر کار جب اتنی پرانی ٹیکنالوجی رہی ہوگی تو سیولیزیشن گئی کہاں اور ایسی سیولیزیشن کا ناس کیسے ہو گیا جو کہ پورا یدونس ختم ہو گیا اور آپ کا پورا سریلانکا ختم ہو گیا تو یہ آخر کار یہ کہاں گئے اور یہ ہے کون ایکزیکٹ تو ایسی فیکٹ اور ایسی روچک کتھائیں جاننے کے لیے ہمارے چین کو سبسرائب کر لیجئے ملتین یا گلی بیدیو تب تکیلی دانیوات